قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی سیاسی مصروفیات جاری ہیں قائد مسلم لیگ نون کی گورنر ہاؤس لاہور آمد ہوئی ہے صحیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز مریم آرنگ سے بھی ان کے ہمراہ ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف نے گورنر پنزاب علیگو رحمان سے ملاقات کی ہے ملاقات میں پنزاب کے عوام کے وسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے جی ہاں آپ کو بتائیں نون لیگ اس وقت سیاسی جماعت میں متحرک ہو چکی ہے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی سیاسی مصروفیات جاری ہیں قائد مسلم لیگ نون کی گورنر ہاؤس لاہور آمد ہوئی چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اور مریم آرنگزیب بھی ان کے ہمراہ ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف نے گورنر پنزاب علیگو رحمان سے ملاقات کی ملاقات میں پنزاب کے عوام کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے یہاں آپ کو ایک پر پھر اپ ڈیٹ کریں گے اس قبر کے حوالے سے قائد مسلم لیگ نون گورنر ہاؤس پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز مریم آرنگزیب بھی موجود ہیں اور آپ کو ایک پر اپ ڈیٹ کریں گے اس قبر کے حوالے سے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی سیاسی مصروفیات جاری ہیں اس وقت وہ گورنر ہاؤس میں موجود ہیں اور ان کی بلیگو رحمان صاحب سے ملاقات ہے ملاقات میں پنزاب کے عوام کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے یہ مراثر آپ اپنی ٹیلوین سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں ایک ایکس پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں سابق وزیراعظم نواز شریف جو ہیں وہ گورنر پنزاب بلیگو رحمان کے ہاؤس پہنچ چکے ہیں گورنر پنزاب بلیگو رحمان سے ملاقات کے لئے پہنچ چکے ہیں ملاقات میں پنزاب کے عوام کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے آپ کو ایک پر پھر بتائیں گے قائد مسلم لیگنون نواز شریف کی سیاسی مصروفیات جاری ہیں قائد مسلم لیگنون کی گورنر ہاؤس لاہور آمد چیف اورگنائزر مسلم لیگنون مریم نواز مریم آرنج سے بھی ہم رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف نے گورنر پنزاب بلیگو رحمان سے ملاقات کی ملاقات میں پنزاب کے عوام کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی جو آپ کو بتائیں نواز شریف کی وطن واپسی کے ساتھ ہی ان کی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ اروج پر ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج یہ ملاقات کے لیے گورنر ہاؤس پہنچے ہیں گورنر بلیگو رحمان سے ملاقات کی ہے اور پنزاب کے عوام کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے مسلم لیگنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز اور مریم آرنجزیب بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں ابراہیم لکی ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم بتائیے گا نواز سیلی گفتگو کی گئی ہے گورنر کے پاس پہنچے ہیں ملاقات جاری ہے کیا تفصیلات ہیں آج بلکل مسلم لیگنون کے سربراہ اور سابق وزیراعظم محمد نواز شیف تقریبا جو ہے پنتالیس منٹ پہلے گورنر ہاؤس پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے ملاقات کی اس ملاقات میں سابق وزیراعظم اور مسلم لیگنون کے صدر محمد شہباز شیف مریم نواز مریم اورنگزیب سابق رکرکم اسمبلی مصطفیٰ کانجو سمیت باولپور سے تارک لکھنے والے لیگی رہنما بھی اس ملاقات میں موجود ہیں میاں محمد نواز شیف تقریبا چھ سال کے بعد گورنر ہاؤس ان کی آمد ہوئی ہے گورنر پنجاب نے انہیں گورنر ہاؤس آنے پر خوش آمدیت کہا اور ان کو گلے لگا کر ان کا استقبال کیا جبکہ میاں محمد نواز شیف نے ان کے سابزادے کے انتقال کے حوالے سے ان سے جو تازد کی جو چند سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ جہاں بھاک ہوئے تھے گورنر پنجاب نے ان کے گورنر ہاؤس آنے پر ان کا شکریہ ادا کیا گورنر پنجاب نے میاں محمد نواز شیف کے وطنباب سے واپس آنے پر بھی ان کا شکریہ ادا کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کو جس طرح قوم نے ان کا استقبال کیا وہ فقید المثال وہ استقبال تھا جس پر قوم خوش ہے کہ ان کا قائد ان کے درمیان موجود ہے اس کے علاوہ گورنر پنجاب محمد رحمان نے بطور گورنر صوبے میں ہائر ایڈوکیشن سہت اور محولیات سمیت دیگر مختلف شعبہ میں بہتریک حوالے سے کیے گئے اپنے اقدامات کے بارے میں بتایا انہوں نے ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے مختلف یونیورسٹریز کے درمیان جو کنسورشن بنائے گئے ہیں تاکہ محولیات سمیت دیگر جو مختلف جو ایشیوز ہیں فیکیلٹیز کے ایشیوز ہیں طلبہ کے ایشیوز ہیں ان کو ایڈرس کرنے کے حوالے سے انہوں نے مختلف اقدامات کے حوالے سے بتایا اس موقع پر گورنر پنجاب نے ماضی میں پنجاب کی جو سیاسی صورت حالتی اس میں آئینی کردار ادا کرنے پر ان کا بلا شبہ جو ان کا استقبال ہے وہ فقید المثال تھا ابراہیم لکی بتائیے گا گورنر پنجاب بلیگو رحمان سے آج ان کی ملاقات ہیں ان کے ہمراہ مسلم لکنون کی سو چیف ارگنائزر مریم نواز اور مریم مورنگزے بھی موجود ہیں اب گفتگو کا احوال جو ہے وہ ملاقات کا احوال وہ بتائیے گا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک کٹسی ملاقات تھی کیونکہ گورنر پنجاب کے بچے جو ہے کار حادثہ میں جہاں باک ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے مریم نواز اس موقع پر بہاولپور جا کر انہوں نے تازیت کی تھی لیکن محمد نواز شریف نہیں جا سکے تو آج انہوں نے ان کے بچوں کے انتقال پر اظہار تازیت کے لئے آج وہاں پر پہنچے ہیں اس موقع پر مریم نواز اور مریم مورنگزیب رانا سنالا سینڈر پرویز رشید سابق وزیر آدم شباز شریف بھی ان کے اپرے قائد محمد نواز شریف کے ہمراہ یہاں پر پہنچے ہیں مجموعی طور پر جو وہاں پر جو گفتگو ہے اس کا محور یقیناً ملکی سیاسی صورتحال ہے امیان محمد نواز شریف کے وطن واپسی کے بعد کہ جو سیاسی صورتحال اس پر بھی جہاں وہ بات چیت ہوئی ہے لیکن اولہال یہ ایک جو ہے سیاسی ملاقات نہیں تھے یہ ایک کرٹسی ملاقات تھے لیکن چونکہ امیان محمد نواز شریف آپ پر پوری جائنہ آلہ قیادت کے ساتھ جہاں پر وجود ہے تو یقیناً ابھی چونکہ ہمارے ذرائع نے اس بات کی کنفرمیشن نہیں دی کہ اس ملاقات میں کچھ سیاسی عمور پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے اس حوالے سے کنفرم نہیں ہوا لیکن یقیناً اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال آئندہ کہانے والے انتہابات اور پنجاب بطور گورنر پنجاب کے آئینے کردار کے حوالے سے بھی باتچیت ہو رہی ہوگی تاہم اس ملاقات میں گورنر پنجاب نے زلزلہ میں جو ہے گزشتہ سولہ ماہ کے دوران جو پی ڈی ایم کے حکومت اس میں زلزلہ کے حوالے سے پنجاب میں جو انہوں نے اپنا آئینی کردار ادا کیا اور صوبے میں زلزلہ کے مترحسین کے حوالے سے جس طرح انہوں نے امداد اکٹھی کر کے بجوائی تو اس کے حوالے سے گورنر پنجاب نے اپنے جو اقدامات تھے ان کا بارے میں گورنر پنجاب سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کو بریف کیا ہے تاہم اس وقت چونکہ ملکی سیاسی صورتحال تیز ہے محمد نواز شریف سیاسی میں پوری طرح ایکٹیم ہے تو لہذا ان کا گورنر ہاؤس آنا ایک سگنیفیکنٹ ہے کہ وہ گورنر ہاؤس آئے ہیں اور انہوں نے گورنر پنجاب سے ملاقات کیا پر پوری فلفلہ جو ان کی ملاقات کے اندر شہباز شریف موجود ہیں نواز شریف موجود ہیں چیف اورگنائزر مسلم نیگنون مریم نواز اور مانیم آرنگزیب کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنمافی موجود ہیں جو ملاقات ہیں وہ کسی سیاسی نوعیت کی نہیں ہیں ملاقات ایک کٹیسی نوعیت کی ہے بچوں کے انتقال کے جو کہ پنجاب گورنر پنجاب علیہ ورحمان کے بچے جو ہیں وہ ایک خادسے میں شہید ہو گئے تھے ان کے حوالے سے جو ہے اظہار تازیت کے لیے ایک ملاقات